کائنات نے کلامِ عزیز قرآنِ مدید فرقانِ حمیدہ نرشاد فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مالک و مولا نے فرمایا محبوب پیارے فرما دےو میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا موت دائے کا چکھنا بھی اللہ واسطے میرے سرکار دے علام و بندائے مومنوں ہوندائے دی نشانی ہوندیے جڑا کم کر دا اللہ نو راضی کرنے واسطے میرا مالک راضی ہووے بھاوے کائنات والے انو پتا ہووے یا نہ ہووے آج ہر دل بے سکون نظر آندہ پہ آئے آج جنابِ اعلیٰ ہر قلب دے اندر استراب دی کیفیت کوئی بندہ پر سکون نہیں سکون دا متلاشی ہے لاج پال کریم دے علام و ذرا غور کرنے سکون کے تھو لبے گا ہر بندہ شکا کرنے والا راہِ ہدایت متلاشیاں پر راہِ ہدایت مل دی نہیں ذرا ہر بندہ اپنے سینے تہات رکھ کے میرے سمیت اپنا محاسبہ کرے لاج پال کریم دے علام و قدی ایسی رات ساڑی زندگی دے اندر آئی ہوئے رات دا آخری پیر جس ویلے کائنات والے ستے فیہن لے نے اسا مسلح بچھایا ہوئے رب کائنات دیوار گا دے اندر اسا ریزہ پیش کیتا ہوئے میرے سرکار دے علام و ذرا غور کرنا کیا ایسی رات ساڑی زندگی دے اندر آئیے جس رات نو اسا بیٹھ کے اپنے آپ نو اللہ دے سامنے جھکا دیتا جس رات نو کائنات ستی فیہ ہوئے آخری پیر ہوئے رات دت جناب بالکل خاموشی ہوئے بندہ اللہ دے سامنے بیجاوے تیارز کرے میرے مالک مولا میرے آسونے آ ربا میرے عیبانو جانن والا توں ہے اگر کائنات دے سامنے میں اپنے عیب رکھا دے دنیا میرا مدان کھڑائے گی دنیا والے بینو میرے عیبان دتانہ دینگے ربا اپنے عیب میں کسی دے سامنے نہیں رکھ سکدا اپنیاں کمزوریاں اپنیاں گھتایاں میں کائناتا لے انو دس نہیں سکدا اے بڑے ظالم لوگ نے آج ہم درد بن کے سننگے تے کالو نہ گلا دا تانہ دینگے لیکن میرے مالک تو تے سارا کو جانن والا ہے صبح چولے کے شام تک میری خلوت تے میری جلوت تیرے سامنے گزر دیئے مالک تو جانن والا ہے کمیں میں زندگی گزار دا پہ آوا کدھی راتی کوئی بیٹھے تے سہی کدھی میرے مالک مولا دے سامنے اپنے آپ نو جھکاوے تے سہی کدھی اللہ دے سامنے عریضے پیش کرے تے سہی پھر اے مرحلہ بھی او کھائے ادرو بندہ اپنے عمل تک دائے ادرو بندہ اتنی بڑی ذات تک دائے اصا نماز نہ پڑی انہیں پھر بھی روٹی عطا فرمائی اصا روزہ نہ رکھیا انہیں پھر بھی عزت نہ دیتیاں اصا حج نہ کیتا انہیں پھر بھی روزی دیتی اصا زکاة نہ دیتیاں پھر بھی میرے مالک و مولا نے زمین تی سن وزت آتا فرمائیا اصا کون ہو یہ جناب اعلا کہ اللہ دے سامنے بیٹھ کے کس مونال منگیے تے کی منگیے پھر جدو اے صورت حال پہ شاہ جائے فرمایا واب تغو علیہ الوسیلہ فرمایا پھر میرے نبیدہ وسیلہ کا مانداؤں گا جس یار دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہو جس زار دے میلا دی جناب اعلا سا محفل سجا کے بیٹھے ہو اس نبیدہ پھر جناب اعلا ذکر کا مانداؤں ہے وسیلہ کا مانداؤں ہے پھر وسیلہ پیش کرو ازاد دا میرے مالک مالا ازاد تا واسطہ ہی جنہیں رات تا ساڑے واسطے جاک جاک کے گزاریاں نے جنہیں متھا جناب اعلا مدینہ ہیں منورہ دی مٹی تے ٹکا کے اکھا چوان صبح کے ساڑے واسطے تیرے کلوں منگے آئے میرے مالک مولا واسطہ ہی ازاد تا جڑا ترائے سو تیرہ نولے کے ایک ہزار دن آل ٹکرا گیا ساڑے واسطے جنہیں مکہ نو چھوڑ کے جناب اعلا شہر چھوڑنے ہو کھرے مدینہ دیرہ لالیا میرے مالک مولا ساڑے واسطے جدے بچیاں دے چیرے تے تھپڑ مارے گئے سونے نے سبروں استقامت کا مدائرہ فرمایا ساڑے واسطے حالہ تے سجدہ دے اندر جدی کنڈ دے ہوتے اٹھ دی ہو جھری رکھ دیتی گئی لیکن سونے نے سبر فرمایا ساڑے واسطے لاجبال کریم دے علاموں جس نے جناب اعلا اہوتے میدان دے اندر دندان مبارک شہید کرائے ساڑے واسطے جنہوں طائف دے اندر بٹے مارے گئے نے تے ساڑے واسطے اس نے اوہی چھوڑ کر کے برداشت کی تے رہے اج میں گل کرا میں دین دا کم کرنا لا ذرا غور کرو آپ حبابت تے تشریف فرماو اے مہنگی مشین لائیتا کہ میری آواز صاف تھاڑے تک پہنچے سانوں اتے بٹھایا جائے پدر تھلے بیٹھے نے ان ساڑی ذات دا کمال نہیں ساڑیاں شکلان دا کمال نہیں آقا دے دیوانے آپ تھلے بیٹھے نے میرے ورگے نوں اتے بٹھایا ہے کس واسطے ماد اس واسطے کہ بولے گا تے سونے نبی دیاں گل نہ سناوے گا اس تو علاوہ کڑی گل لے جڑی گل باستے سن ہوتے بٹھایا لج پال کریم دے علام و اسا کی حق سنائیے تے کتنا حق سنائیے حق سنائیے تے آمنہ دے لال نے سنائیے میرے سرکار جناب اعلیٰ تائف دے میدان دے اندر گئے ان ذرا غور کرنا مسلمانوں آقا نے حق سنایا انہ ظالمانوں حق نہ پسند لائیا میرے سرکار دے پیرانتے بٹے مار دے نے آقا ترتے نکاہ دے نال زمین سے بے جان دے نے وہ بازو چھو پکڑ کے کہن دے نے اٹھو تے چل لو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر در پین دے نے وہ پھر میرے سرکار دے پیرانتے بٹے مار دے نے آقا پھر زمین سے بے جان دے نے وہ پھر بازو چھو پکڑ کے کہن دے نے چل لو میرے سرکار جناب اعلیٰ پھر در پین دے نے حتیٰ کہ اس مقام تے جنو آقا و مولا تشریف فرما ہوئے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر فرشتہ آیا عرض کی تیار رسول اللہ کیوں قات تے تائف والے اندھی کے تھاڑے پیران دے وٹے مارنا میرے سونے سانوں حکم دے وہ اے پہاڑ جا کے نا دے اتباریے انہ دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بڑھا دےئیے آقا انہ انہوں نے اس تو نابود کر دےئیے آقا نے فرمایا نہیں اے درد دین آستے آئے انہیں درد دین گے میں تے دعا ماں دین آستے آیا ماں میں تے دعا ماں ہی دے فرمایا میں اے نہیں کہنے کہ انہوں نے بٹے مارو انہوں نے پتھر مارو پہاڑ انہوں نے اتتی سٹھو انہوں نے برباد کر دے وہ ہر بندہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھے پیران تے بٹے لگ گئے ہونا تے خون نکل دا پے آوے تے بندہ بدلے تے قادر ہو وے کڑا بندہ ہے جڑا بدلہ نہیں لوے گا لیکن اللہ نے اپنے یارن میں طاقت ادا فرمائی استاد دامن لاہوری پہاں کہند آئے کہ دشمن پتھر مارل سائیں دعائیں دے وے او کریم نہ بندہ داتے کی بندہ دشمن پتھر مارل سائیں دعائیں دے وے او کریم نہ بندہ تے کی بندہ پی کے پاک حلیم دا دو دو سہنا جے حلیم نہ بندہ تے کی بندہ پی کے پاک حلیم دا دو دو سہنا جے حلیم نہ بندہ تے کی بندہ اگلہ میں پیہ کر دا تھا اس علاقے میرے نال کو بتتمیزی کریں میں دوجی گریہ آکھا میں آن دا ہی نہیں عزت ہی نہیں کر دے لیکن سونے دیاں 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 طاقت تے در غور تے فرماؤ اور وقت علامہ رضی رحمت اللہ تعالی نے سانوں ایک سبق دیتا دیڑا ہونا دے بڑے سارے سبق دے باری اور سارے علماء اکرامیوی بیان فرمان دے نے آپ ذرا انداز آبدہ پجابی سی اگل یاد رکھنا علماء اہل سنت و جماعت دے سارے پھول اے نہیں بہودی عزت کرنی ہے دہودی نہیں کرنی دہودی کرنی ہے اس گلنے سانوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اے دعا کرو کہ اشارالدین اے فیصلہ ہو جائے بس ہی صحیحاں کے کوئی نہ بندہ اپنی فکر کر لے گئے نا اشارالدین اے فیصلہ ہو جائے کہ میں صحیحاں کے کوئی نہ علماء دے فیصل ایسی بات بھی اندر کنا گئے ہمیں نہیں ہوں ایسے تارہ سال چور وی جاج بڑھنے کے بیٹھا ہے میں دستانگا جی کڑا مولوی صحیحہ تے کڑا اور مولوی بھی یہ نہیں بہ کوئی ساڑے پر کے نکے نکے طالب الامنا بڑے جگیت علماء اکرام انہوں نے بارے کال ہو رہی میں دستانگا جی میں دستانگا جی میں دستانگا جی کڑا صحیحہ تے کڑا نہیں سبحان اللہ گھار جناب دو جی ویری آئی ڈی کارٹ دے بکھائے بغیر دال کوئی نہ دے فیصلہ کرنا ہے عالم کون ہے ایسے ہی ہے حضور کے نہیں ستارہ سال دے چور جی اس نے جس نے بہوں بندہ پچھے نا حضور میں حضور ایک دفعہ ڈاکٹ صاحب کو چیک اپ کرانے گئے تو میں نے فرمان لگے تو سم مولوی دین ویچ دے ساڑے تلہ گنگ دے بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب نے بزرگ ہو گئے میں آکے حضور مولوی تدین ویچ دینے کے نہیں ہوتا بات دی پیس ہے اسی ماشاءاللہ ڈاکٹ صاحب عمر تھوڑی پچپن سال ہو گئی ذرا دس سو وزو دیواج بات کتنے ہوتے ہیں میں نے آن دے چودہ ہوتا ہوں اور میں آکے حضور وزو جو بندے ہی نہیں خدا دیا بندے ہاں جس بندے نے اتنا نہ پتا ہوئے اونٹ دس سے گا میں تم صحیح گل بیارت کرنے تھے بندہ دس سے نا بجرہ کما حق کو دسو بکیڑیاں گیڑیاں ساتھ تڑیاں زمین تے ٹکڑیاں نے تے صحیح دہ پورا ہونے ہیں نہیں یہ تو سنو کونی پتا ہے اچھا یہ کونی پتا لیکن مولویان دے بارے ایسی فیصلہ کرنگے این جیسی جج صاحب ہونے ہیں بکیڑا سیئے تے کیڑا نہیں سیئے نہ تین اچھ نہ تیرہ اے موتِ مسہور دی دال بندہ آوے میرے برگار تیا کہ میں ان جب تھا مارنا ہے انہاں لوگ کانو جنہ دی زندہ کی دین دی خدمت دے اندر گزر گئی کوئی تا بندہ اپنی اوقات نہیں دیکھے کوئی تا بندہ اپنی حیثیت نہیں دیکھے بندہ ایہ کچھ پچھے جب اسے آ سکتا شریف دیئے کتابان دے نا کینے در انگلیاں تے گھڑا ہو نہیں وہ تسانو کونی پتہ جی بندہ اے پچھے بکران پاک دیا ساتھ منزلہ کتے شروع ہوندیاں نے کتے مکدیاں نے نہیں یہ تسانو کونی پتہ جی لیکن مولویان دے بارے ایسی فیصلہ کرنگ اوہ تھانو اسی دسانگے بندہ اے پچھے بدر ادسو فکرہ انفیہ دے مطابقات کتے بننے نہیں تے کمیں بننے نہیں تے قیام صحیح ہوں گا ہے نہیں یہ تسانو کونی چلو اے دسو جی بکنی کمر جھکڑی ہے ترکو صحیح یہ تسانو کونی پتہ جی لیکن اے ایسی تھانو دسانگے کہ مولوی صحیح کیڑا ہے تے غلط کیڑا ہے اوہ پہلے اپنی منجی تلے تے بندہ ڈانگ تھیر لوے کہ میری کی ایسی ہے تے تے اس تو بعد بات اگلیاں گلان گئی ہیں میرے سرکار دے غلاموں پنجابی چاندے نے تُو اپنی نبات تنہی ہور نال کی تُو پگڑی سنبات تنہی چور نال کی اتھے اپنی بندہ خیر منا لے نا کہ میں قبر جاما کہ سونا آکے یار چلو انہی چھڑ دے وہ میرا نوکر آیا ہے اے بھی بڑی بڑی گال دے اپنا اوڑ کی آن دے نے بھائی وہ گھر جناب سوٹا کونی سی تیاندہ سی جاؤ میری سانگ لے گیا تو میرے سرکار دے غلاموں پنجابی چھڑی بندے کو لنا ہوئے نا دعویٰ توپ دا ہوئے ایک گل بندے نے ٹھک دی نہیں بندے نے وضو دے کہ ما حکومہ سائل نہ دے ہمانے تے بندہ علماء دے جاج بڑھیں با میں فیصلہ کرانگا کہڑا سی تکڑے میں اس وقت گل پہ کرنا کہ دین قائم کھلوتا ہے تے علماء دے صدقہ کھلوتا ہے برنہ اور تو زمن ساڑکل کچھ ہے اصلا کتنا کو دین تے پیرہ پہ دینے ہیں دکان دار یا میرے ورگا خطیب بندہ یا جناب اعلیٰ کوئی زمین دار یا جڑا بندہ ملازم پیشہ ہوئے اس بچارے نو تاپڑا سچی گلے سانوین سر دی گھت لینے اگلے بروٹی دی فکریں ماس ہیں بجناب وہ پوری ہوندی روے کو موٹر سائیکل ہر سال نمال ہے لے یہ بڑی گال لے دین دا کم دین نہ لے کرنگے تیری ڈکر دے پینے پھر انہوں کرن دے ہوگا پھر انہوں کرن ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے تو میں عرض پہ کرتا تھا کہ اللہ مرزبی رحمت اللہ تعالی اوہی عید حاضر دے بڑے لوگ کا چو بڑے لوگ بڑیاں چونی بڑے اللہ تعالیٰ نے شان اطاف رہا وہ فرمان دے ہوندے ہیں سرکار نو منو تے انہی واہ منو انہی واہ دا مطلب ہے کہ سرکار دے علم دے کہ اللہ مرزبی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتابہ نہیں کھولنی ہے کہ میں تکاں گا اتنا ہے کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے کہ اتنا ہے کیوں اتنا تھے اتنا ساڑے دماغ ہوندے سرکار دے علم نہیں ہوندہ سرکار نے فرمایا علمکہ ما لم تکنت علم سونیاتاں وہ سب کچھ سکھا دتا جو کجھ تو نہیں سی جاندار وہ سب کچھ دے دیں دا علمات شریف فرما نے انہیں میں گل اس قسم دی چھیڑنی نہیں سی جتی اللہ نے فرمایا نا کہ میں کسے نو غیب نہیں دتا اگر اتھے لفظ اللہ نہ آوے تو میں نو پکڑو اللہ کو ضرور آئے گا کہ میں غیب دا علم کسے نو نہیں دتا لیکن اپنے پیارے نو دے چھڑے اللہ ضرور آئے گا استثناء ضرور ہوئے گی تو بارل میں عرضیں پہ کرنا کہ سنیوں ساڑھے باستے تنی سبکے کہ سونے نو مننے تو انہیں واہ مننے انہیں گل صدیق دی نہیں گل یار دی گل فاروق دی نہیں گل یار دی گل اسمان دی نہیں گل سرکار دی ہے گل حیدر دی بھی نہیں گل آمنہ دی لال دیے انہوں علم دی گل نہیں جو سرکار دے تو فر لا جواب تے بے مسئل دیکھو نا انہیں اتنے مننہ علی لوکہ میں ساڑے سامنے غوث باک دی گل ہوئی نا غوث باک دے علم تے گل کر رہے ہو اسی تے غوث باک دے علم تے بارے کسے نو گل نہیں کرن دینے تے سرکار دے علم تے پھر سرکار دے علم ایم ہی ہے کہ نہیں ترہ دوکنا سبحان اللہ بولو پیارے آپ کو کریم علیہ السلام میں عریضہ پیش پہ کرنا جناب دے خدمت دے اندر میرے سرکار نو منو تین منو جو میں منن دے حق ہوندائے اللہ دے یار دے منو منو سرکار دی نورانیت نو منو سرکار دے آل نو منو سرکار دے اصحاب نو منو جنان جناب اعلیٰ سرکار دی ذات واسطے قربانیاں دیتیاں نے میرے سرکار دے علم اون زرہ غور کرنا عرض بیا کرنا ما ایک کو غلام دے اللہ عرض کرنا جناب سیدنا سیدیگ اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پیارے نبی دے غلام دے لاجبال کریم دے علم عمر ارکرز نے عرض کردے اندر سنہ سیدیگ میری ساری زندگی لیلوت خوار دے دن میں نو دیدہو ایک کو تھوڑی کم کر دے تاک کہ وہ صاف جائے زرزہ اکنا سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علام سیدنا فاروق آدم کہنے اندرسن اپنی ساری زندگی دی عبادت دے اندو تیارا بس ستیق دے ہو یا مل جان جڑے غار دے اندر آپ نے گدارے کمیں گدارے ذرہ ایک جھلک تکامہ میرے سرکار دے نو کرو آپ جنابِ عالی کہنے غار دے اندر ویکھیا جنابِ عالی اس قابل نہیں کہ اللہ دے نبی جناب اس غار دے اندر آ کے تشریف فرما ہوئے آپ نے ویکیا صفائی تھی ضرورت پیش آئی پوری غار دے اندر جھاڑو تے موجود کوئی نہیں کسے ترخت تینے بھی موجود نہیں کہ جیدنا صفائی کتی جا سکے میرے صدیق نے سوچیا ان صفائیاں تے کرنیاں نے لیکن کڑا طریقہ اختیار کیتا جائے لاجبال کریم دے علام آپ نے اپنے سر مبارک تو پگڑی نو اتا رہا او دے دو ٹوٹے کیتے پھاڑ کے ایک ٹوٹے نو جھاڑو بنایاتے دوجہ دے جنابِ علام مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیتے تاکہ غار دے اندر کوئی سراخ ہوئے انہوں میں جنابِ علام انہیں ٹکڑیاں دے نال بند کر دے ما لاجبال کریم دے علام جدوں صفائیاں کیتیاں ذرا غور کرو پگا بڑیاں پیاریاں ہوں دیاں میرے سرکار دے علام میرے سردی ٹوپی نو اگر کوئی پیران تلے رولے میں نو لگے گا میری عصت چلی گئی ہے میں نو لگے گا میری عصت نو پامال کی تاجاریں آئیں کیونکہ سردیاں پگا تے ٹوپیاں بھی بندے دیاں عصت آن دیاں نے لاجبال کریم دے علام آپ نے جنابِ علام اپنی دستار تے پگڑی بار دیتی اتھے عرض کنا جنابِ علام سلسلہ نقش بندیہ دے عظیم شایخ جنابِ حضرت دمیہ شرق پوری رحمت اللہ اللہ لاجبال کریم دے علام آپ دے جنابِ علام مرشد کریم دے خدمت دے اندر رہن دے پہنے رات دوے لائے سردیاں دیاں جھڑیاں لگیاں نے حضرت دے مہمان آئے تے آپ نے جنابِ علام فرمایا میاں انا دی کوئی تمازوں کر کوئی خدمت کریں نوازتے کوئی چیز بڑھا کے لے کے اندر گئے نے بیکیا چلے دے جنابِ علام پانی پیندہ پہ آئے بارش برسنی پہئے لکڑیاں مگلیاں ہوئی ہیں بھئیانے اندر آئے نے جناب تکیاں کوئی ایسی چیز کوئی نہیں جس نو میرے سرکار دے نہ کرو جلا کے چائے تیار کیتی جاوے آپ نے اپنے سر دی پگڑی نو اتارے تے پگڑی نو اتار کے جنابِ علام انہوں دو ٹکڑے کیتا تے اگ دے اندر سٹی اگ جلا کے جنابِ علام آپ نے اس پگڑی دے نال چائے تیار کیتی جدو حضرت دی خدمت دے اندر گئے سر تے چھوٹی جی ٹوپی نظر آئی ہے فرمایا میاں پگڑی کے در گئیا کہ جناب دے مہمانہ دی خدمت تمہیں وار دیتی ہے دھوڑے مہمان آئے نے کہ میرے کلوک جلان واسطے کوئی ایسا انصدام نہیں سی لڑ پالا میں اپنی پگڑی نو اگ دے اندر ڈالیا تے اس نو جلا کے میں چائے تیار کر کے لے کے آیا ماں میرے سرکارِ دوال علام السلام دے علام آپ نے فرمایا میاں شرق پوری تو اپنی پگڑ نو میری رضا واسطے وار دتا ہے اور زمانہ اپنیاں پگڑنو تیرے قدمتے قربان کریا کرے گا آپ نے جناب اعلیٰ ویکھے کائناتیاں اکھاں نے ویکھے جشمیں فلک نے ویکھے حضرتے قدمتے نہ جانے کتنے کتنے بڑیاں نے اپنیاں پگڑا رکھتی تیا میرے سرکار دے علام جدہوں پاک صدیق دیواری آئی میرے سرکار دے علام کیونکہ آپ جانتے نہیں جدہوں اللہ دیا جناب اعلیٰ یار دی ذات سامنے آ جاوے پھر سردیاں پکا نہیں تکیاں جان دیا پھر یار دا امن و سکون تکیاں جان دا ہے میرے سرکار دے علام اسے واسطے سید وارشاہ سرکار پر فرمان لینے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی بالے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سٹیے نا جھولی بالہ تانا جھولی بالے لینے لگے پر فرمان لینے جے کر یار دے نام دی ملے سٹیے نا جھولی بالہ تانا ہٹیئے نار زرازہ اکنال بولو سبحان اللہ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو میرے پاک صدیق جنابِ علیہ خار دے اندر آئے آقا فرمان دے نے فرمایا صدیق آرام کرننو دل پہ کردائے سوننو دل پہ کردائے لاز پال کریم دنو کرو چھوٹی دی غار ہووے تے آقا اپنے یار نو فرمان صدیق آرام کرننو دل پہ کردائے عرض کردینے یا رسول اللہ میرے سرکار میں میں حاضر میرے آقا آرام فرماو آپ نے اپنی علتہ نو لمبا کیتا اپنی جنابِ علیہ پیرا نغار دی اگلی دیوار نال ٹکایا اپنی پیٹھ نغار دی پچھلی دیوار نال جناب ٹکا کے بیٹھے رہے عرض کردینے میرے آقا گوتے اندر سر رکھوتے آرام فرما لو ذرا توجہ میرے علوے تے غور کرنا منظر ذرا تصورتے کرو آقا جنابِ علیہ اس طرح کر کے لیٹے نے صدیق دی گوتے اندر صدیق نے لطلبیاں کیتیا تے یار واسطے اپنی علتہ نو سرانہ بنایا لاج پال کریم دی علام اے واقعہ تے بڑا مشہور تُسا جانن والے ہو لیکن میں نتیجہ عرض کرنواستے عرض بیا کرنا میرے پاک صدیق دی ایڈی نو خوری نو جنابِ علیہ جدو سپنے ڈنگ مارے نے ہون تُسا جان دے ہو ایسی ظالم مخلوق ہون دی اتھے آ جائے تے میں نو سنانا بھل جانا ہے تو نو سنانا بھل جانا ہے اسا تے سر بہتر ہو جانا ہے اسا اپنی طاقت جنابِ علیہ تک کیے تے حدروں صدیق نو وے کیے آپ دی خوری تے سب ڈنگ پیا کر دائے انہا اکل کہن دی یہ صدیق پہ ارنو پچھا کے چلے لیکن عشق کہن دا ہے جان چلی جان دی یہ تے چلی جائے لیکن سونے دے آرام دے اندر خلل نہیں آنا چاہی دا اللہ دے نبی دے آرام دے اندر اس طرح اب نہیں آنا چاہی دا میرے سرکار دے علاموں اور ڈنگ بھاری جان دا ہے دردی شدت دے نال آب دیا اکھا جو پانی نکلے آئے میرے سرکار دے چیرے تک رہے آ اللہ دے پیارے نبی نے اکھا کھول کے فرمایا صدیق پانی کے واندہ پہ آئی کیوں روندہ پہ آئے ہیں حرص کر دے نے یا رسول اللہ اے ماجرہ ہیں سب ڈنگ پیا کر دا ہے تے دردی شدت دے نالکھا جو پانی نکل آیا لیکن سونے آ میں نوں ڈنگا دا ارمان نہیں میں نوں اپنے درد دا دکھ نہیں ہے میں نوں اس چیز دا دکھ پیا لگ دا ہے کہ تو سانسان دی تمنا کی تیسی لیکن میرے اکھان دے پانی نے تھانو جگا دتا میرے آقا میرے سرکار نے فرمایا چھڑ دے نا گلانو اپنا پیر اُرا کر تیرا درد جانے تے دردہ والا جانے تیرا درد جانے تے میں محمد جانا لاجبال کریم علیہ السلام دے علامو میرے پاک صدیق نے جنابِ اعلیٰ پیر نیڑے کیتا اللہ دے پیارے نبی نے اپنا لوعہ بے دھان مبارک صدیق دی کھوری تے لیا فرمایا لوکو ربے کائناتی عزتی کا زمیں میں نوں نہیں پتا درد اس پیر دے اندر ہویا سی دو جے پیر دے اندر ہویا سی مسلمانو ذرا غور کرو اصا اپنیاں کھوریاں سپا کو لنڈگانیاں کوئی نہیں اصا اپنیاں پگاں پاڑنیاں کوئی نہیں اصا محاد اتنا کرنا ہے کہ پانے وقتی نماز بڑھ کے جنابِ اعلیٰ سونے نبی دیاں کھانوں تھٹنا کرنا ہے اصا محاد اتنا کرنا ہے کہ کم اکم اکرکو ہر بندہ میرے سمیت اپنے گھرے باندھے اندر چھانکے اصا کتنے کوان جنابِ اعلیٰ جڑے صویرے بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے ہوئیے کتنے کوان جناب نہ دیتے سارے مسلمان کہ آکڑا اتنی آنے کہ گردن نہیں پورے بطن دے اندر سریا فٹویا پہ آئے لیکن بندہ اپنی اوقات تے غور کرے سوچو میرے مسلمان بھائیو اگر او شرط لا دیں گا میرے بندے تو فجر پڑھیں گا میں تنو ناشتہ دیں گا تو زور پڑھیں گا میں تنو دن دا کھانا دیں گا تو اثر پڑھیں گا تنو آکسی جن ملے گے تو سانسا لویں گا تو مغرب پڑھیں گا میں تنو رات دا کھانا دیں گا تو اشاہ پڑھیں گا میں تنو نین دیں گا لاگ پتہ جاندہ کنے کجڑے ہو نیا لاگ پتہ جاندہ سڑی اوقات کیے فرمایا ہوا اللہی اخراجا کم ممبتون امہات کم لا تعلمون شیعات فرمایا میں اوہ رب پا جڑا تھا نو ماما دے پیٹا جو اس حال دے اندر باہر لے آنوالا کہ تسا کج نہیں سو جاندے لاج پال کریم دے علامو اسا کی کرنا ہے ذرا غور کرنا انہوں دیاں عطا مات بھی غور کرنا اتھے جنے فجر نہ پڑی اوہی ناشتہ کر کے آیا بیٹھا ہے اتھے جنے زور نہ پڑی اس نے بھی دن دا کھانا کھانا ہے اتھے جنے اثر نہ پڑی اوہی سانسا لیندہ ہی ریندہ ہے اتھے جنے مغرب نہ پڑی اوہی رات نہ کھانا کھانا ہے اتھے جنے شاہ نہ پڑی پوچھ انا کو لو جنے لکھا دے گا دیاں دے لیڑ دے نے ہزارہ دیاں گولیاں پھک دے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جان دی یہ پرنیندر نہیں آ دی لیکن اس نے سڑھے اتھے کرم فرمایا سانسا راتے نہ اتھے احکام دی رو گردانی کر دے ہیں پھر بھی پھٹے تے بھی لیٹ دیاں تے میرا مالک کمالا نہیں دی ڈالت نال مالا مال فرما دے میرے مسلمان بھائیو اے عریضہ پیش پہ کرنا مک کمالتے ہونا دا جنا اپنی ایڈی تے سب دے ڈنگنوں بھی برداشت کی تا ایسے واسطے کوئی شاعر پہ کہند آئے کہ سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا بات آنے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے کیتا پیار نبی نال بڑے آنے پر اندے پیار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے دے اور چڑی عشق نبی دی مستی یہ صدیق دیا لا حستی ڈنگ مار کے سب اے خود آکھیں ڈنگ مار کے سب اے خود آکھیں اے پہرے دار دیاں کیا بات آنے ڈنگ مار کے سب اے خود آکھیں اے پہرے دار دیاں کیا بات آنے سارے یار حضور دے سونے محول اند بنایا کرو تاکہ تقریر کیتی جائے سنائی نہ جائے بلکہ سنائی جائے پڑی نہ جائے کیونکہ ایک ہوندہ ہے تقریر سنانا مزدہ مطلب دے ہوندہ ہے بگالتھے جاندی پیئے تے مڑکے دے بھیاندی پیاندی اور ایک ہوندہ ہے بانچالو فاس جگہ یہاں سبب تے پڑھنا جائے ادھا گھنٹہ تے پورا کرنا جائے اے محول نہیں ہونا سہی محول ایسا ہوئے کہ خطاب کرنو دل کرے اگلے دنے میں یقین کرو آج اس علاقے دے اندر حضرت دی دعوت تے حاضر ہوئے بڑی خوشی ہوئی بطوسن سرکار دے ذکر دی محفل اس سونے انداز سجا کے بیٹھے انو آدھنے آج زینا البینا گلی دے اندر کھلونا ساڑے معاشرے دے اندر مایوب سمجھے جاندہ ہے لیکن جار دا ذکر ہوئے لڑا سانو بٹھا دے اندر آخری میں دو گلنہ عرض کر کے تھاڑے کل اجازت لین لگا میرے مسلمان بھائیو ایک چیز دل خصوص جڑے میرے نوجوان بھائی بہتے ہیں یہ اپنے ذہن دے اندر لگا کسے دی دھی بینہ بری نظر نہ تک یہ ہی کیسا ادھارت ایسا کردہ ہے بجڑہ اس دنیا دے کے جانا جانا توجہ ہے توجہ میرے اللہ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض پر کرنا ہے امام شافی فرمان دے نے فرمایا جس نے کسے دی عزت تے اکھ پائی جس نے کسے دی عزت تے صرف اکھ پائی فرمایا مان چون بہن چون بیوی چون بیٹی چون کسے نہ کسے صورت دے اندر دے کے جانا پہ اور اسے دنیا دے اندر اکھا بند کرنے تو پہلا پہلا یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں کسے دی عزت نو پامال کر لیا تو میری یہاں بہت چنگیاں نہیں تیریاں تاں چنگیاں نہیں جس نے کسے دی بہن بیٹی نو عزت نہ دے ما کہ میں سمجھا بجنے میں نو جمعیا ہو بہن چنگی یہ جڑی میرے سانگ جمعی ہو بہن چنگی نہ میرے سرکار دنا کرا اے پھر جس نے اپنی بہن یاد آن دیا نو تو اپنی امام یاد آن دیا پھر جس بات بدل جان دے گا نہیں نہیں عزت تا ساری اتھیا کے تمام ہو گئی ہیں پھر میرے سرکار دے غلاموں ساڑے سانگ جمعی ہیں جو عزت آلیہ نے تیر ساری انو اللہ نے عزت نہ آتا فرمای فاطمہ دی چادر تا صدقہ میرے پروردگار نے ساری انو اتا فرمای اے بہت بڑی غلط فیمی ہے ساڑے معاشرے دی بہت کسی دیاں عزت پامال کر دے جاماں گئی تیر ساری انو اللہ بات جان گئی ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوں گا اے او سعودہ ہے جدہ بدلت دنیا دے اندر لے کے جانے کبر اچھ آکھ کبر جان تو پہلا آکھ باند ہون تو پہلا جیندے ہیں چیزیں ہیں اے بدلت کائنات دے اندر دے کے جانے اس واسطے کسی دی بہن بیٹی دی عزت پانڈ تو پہلے ذرا اپنی امہ تے بہنوں یاد کر لے آجے مراست نہیں ہو اس گل سے اپنے گھر تے ساری ہیں ہیں نا یہ سانو جماعیاتیں کسے خاتون نہیں ہیں نا تو میرے سرکار دے غلاموں انہوں ذرا ضرور یاد کر لیں کیوں کہ اگر میں انہوں نے مزید کتنا ایستے بولا اشارہ تُسی سمجھ گیا ہو گلت نہیں کافی ہے بھئی اتنا یاد رکھنا بھئی اگر کسے دی دی بیند تے نظر پہن دی پہی نا اے سوچ رکھنا بہن اپنی ہمشیرہ بھی کسی دی نظر تلے آئی کھلوتی ہوں نہیں یہ پکی ٹھکی کال اگر کسے دی مات نظر پہن دی یہ پہی کہ پکا سوچ کے کھلو گو کہ اپنی امہ دی بھی ان کو نظر پائی کھلوتا ہوں نہیں کیونکہ یہ تم اسے تودار علیہ 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 کونی ہے تا ستہ کنیکشن چل دائے پہ اس واسطے کسے دی عزت میرے سرکار دوالہ علیہ السلام دے شہداد دے حضرت امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لو پچھیا جاندہ سی نا بکی بھلا گلی چو چل دے ہو تے رستے دے کون آندہ پہ آندہ سی آپ نے فرمایا مطاق اٹھنا جائے تے کسے دی کسے نہ محرم تے میری نظر نہ پہ جائے تو میرے سرکار دوالہ علیہ السلام ایک یہ چیز تے دوئی یہ چیز ہے کہ کسے بھی چیز انہوں مذاکت لے لینا دین نو مذاکت نہیں لینا اصد دین دیا مثالہ مذاکت بنائینا دین دیا مثالہ بنائینا دین دیا مصطویٰ کریم دے انہاں احکام دیا جڑے فرض نے نماز تک دا مذاک بنائیا آزان تک دا مذاک بنائیا قرآن پاک دی تلاوت تک دا مذاک بنائیا جناب ہے اتھے زانی دی حوصلہ افضائی ہے اتھے حرام خور دی حوصلہ افضائی ہے لیکن اتھے گو پنج وقت دا نمازی بن جائے انہوں نے اتنے تنے دن دنے او چوتھے جناب پی چھوڑ جائے وہ اندھے میں نہیں پڑھنا بھئی یہ خطا ہو گئی ہے یہ جڑیاں چار پڑھا بیٹھا ایسا ہونہ ہے کہ نہیں ہونہ اتھے ریڈہ داڑی رکھے جناب پھر اسنو دجڑی معاشرہ سزا دیندہ ہے اتھے قبر دے اندر جا کے پتہ لگے گا نا کہ سونے نکیڑی صورت پسند دیں اوہ علامہ سیدہ مدست صاحب خداب پر فرمان دے سنتے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یا ایجوہ اللذین آمنت قل اللہ حق کا تقاتی اے ایمان علیو اللہ قلو ڈرو تے ان جن درو جو میں ڈرنڈہ دا حق ہوں گا کہ آپ نے فرمایا ایجوہ میں سالین سمجھلا جو میں داڑی منہ بیندانہ تیاد ہے ایجوہ میں منہ جو میں منہ دا حق ہوں گا متہ قبال رہے نہ جائے میرے گتھے دیوتے تو میرے سرکار دے غلاموں انہ چیزہیں توجہ فرماؤں دین بڑا پیار ہے اور بالخصوص توجہ ہے نا تھکے دن نہیں بیٹھے آخری شیر پڑھ کی تھوڑی جان خلاصی ہوئے تو پہلے میں نہیں کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ حاک چاری یا علی مشکل پشا علماء زندہ زندہ باہت زندہ باہت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ ہے میں چند دن پہلے رکھی گیا خطاب کراناستے تو تے ساڑے مسلک ایک بڑی عظیم شخصیت دے پیروکاران دی اکثریت رہن دی انہا میں واقعہ جائے خصوصی طورت اس چیز دے پنجی میٹ پورے لانے نے کہ ہر عالم دے عزت کی تھی جائے میں جناب تقریبا جڑے انہ دے مولانا صاحب صلو میں نوی بڑے چنگے لگ دے نے ساڑے بھی سردہ تاج نے ساڑے بھی مسلک دے عظیم عالم دین نے میں جڑی انہ دے واقعی تاریخ بندیس میں کی تھی جڑی انہ دے علمی فکری خدمات میں انہیں بیان کی تھی تھوڑی دیر بعد میں ایسے مولانا صاحب دا بھی زمنام ذکر کر لیا جنا نالونہ دے اختلاف پہ چل دا سی میں انہوں کھانے تکنے لگے وہ تو ساڑی یہ چنگیاں گل نہ تنی میں کہ کیوں جی تو ساڑنا دے نا کیوں چاہے میں کہ ودع علماء دی عزت تنہ نالونہ میں انہوں تساہاں کہیں پنجی میٹر لانے نہیں تے لوکانو دسنہ پہ علماء دی عزت کرنی ہے میں تیری پسندہ لے دنا لیا کہ توں جناب کچھا پاڑ پاڑ کے نعرے مارتا ہے بس ہڑے مولانا صاحب زندہ آباد کہ میں کہ جناب تھوڑ جائے انہوں نے الفکری اختلاف رہا میں انہوں نے دنا لیا کہ تنو وٹ پہ ہے اذا مطلب ایک قالت تے تیرے اندر بھی ہے تو اس وقت اور یہ نعرہ تُساہایا ہے کیا ہی نعرہ خدا دیت اے لبیک یا رسول اللہ تے تاج دار ختم نبوت میں تے لگے تونج بھی خوش ہونا تھوڑی جیسا ہی لب جانی تو میرے سرکار دے غلاموں میں جناب دی خدمت دے اندر عرض پہ کرنا کہ انہ نعرے آنے تو ایوان ہلا کے رکھ دیتے تھے درو دیوار بڑے بڑے ہلا کے رکھ دیتے تھے لیکن اگر انہ نعرے آنے کوئی پھل پانا چاندے ہو تو پھر انہ نعرے آنے بھوٹ آلے دن صندوقری خالی نکلے انہ نعرے آنے وقت کچھا پانا فائدہ تا کوئی نہیں لبیک لبیک کر کر جناب جلے پروگرام دولے آنے کچھ ہی پارٹنگے پھینگے کی کر دے رہو کنارے لاندے رہو تے الیکشن آیا تے صندوقری شریف خالی نکلے تو باتے دا مطلب بھویا بھا ساتھ جھوٹے داوے دا کوئی ساتھ کوئی نہ کر بکھایا نراض تا نہیں ہو جائے کوئی دن پہلے ایک پل دی میں فنسی تے ساڑے کولے مولانا صاحب نے تلقانگے بڑے ماشاءاللہ اچھے خطیب نے علامہ کریم بخش رزوی صاحب وہ خطاب پہ کر دی ساتھ دونا تو بعد میری تقریر سی میں بیٹھا ساتھ ایک بزرگ کنڈ لگے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب تو پابندی ہٹ لہٹ گئی تو سا لبیک یا رسول اللہ دنارہ مار دے انہیں بڑی میں آنا کہ بد تحضیبی بڑی بغیرتی یہ کہ عالم دین اس طرح کر کے دورانے خدا آپ ڈوک دینا میں آگا چاچا ایمان نال دسین جس ڈوکتے تم بیٹھا ہے کتنے کو ووڈ دیتے سنتوں سے پچھلے علیکشہ نے تاریخ کیوں ہوتے مولی سام سے رہو ہوتے ابردہ بھی کان نک چوسی تو میں آگا لگا بیٹھا ہوں اور تو گھنے کا ڈن لگ گئے میرے سامنے ایک اچھا پارن تا کی فائدہ جس ڈوک شریف خالی نکلے تھا کوئی سمجھ آنے پہ نہیں آنے پہ اس واسطے انہ چیزان تا فائدہ تاں ہیں جیگہ ایک عملی کام بھی ہوئے تھا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ یا علی مشکل کشا علماء زندہ بار علماء زندہ یا علی مشکل کشا گل پلے پہی تو اس واسطے دین دی طاقت اس صورت دے اندر بڑھو یہ کوئی طریقہ کار نہیں کیسی نا دین دل لیئے تھے وچوں وچوں جناب دین دی اندر اور کھچا کا پی آئی ایک کوئی طریقہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھے بندہ چھپ کر کے بہے گئے یہ سب تو وڈہ طریقہ بندہ آکھے ربا کار کچھ نہیں سا سکتا تھے بس بہے گیا چھپ کر کے یہ کچھ کرے بندہ اپنے جسم حرکت دے وے تھے مصطفیٰ کریم دین واسطے دے وے اللہ حضرت نے فرمایا ایسی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے وہ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے اللہ تعالی میرے محضبانان مکرم نو دھیر واجر اتا فرما چھو دھیر واجر اتا فرما ہے جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہوئے ہو نک نک کے بچے انہوں سمجھایا کرو انہوں جھنکیا نہ کرو داکہ انہوں دی محفلچ آن دی عادت بن جائے انہوں دی عادت پکی ہو جائے میں ایک آخری شیر ارز کر کے جناب کو لے اجازت چالنا اور بہت مشکورا برادر محترم پیر تریکہ ترابر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر محمد عزر احمد مہروی صاحب متضل اللہ العالی آپ دا کے جنہ دے محبت بھرے پیغامتے حکمتے بندہ ناچیز انہوں شرف حاضری نصیب ہویا تمام علمائے کرام جنہ نے بیٹھ کے بڑے تمکن نال بندہ ناچیز دی سمخ راشی نوں قبول و منظور فرمایا اور آپ سارے حضرات تھوڑی تبیسے بھی سبحان اللہ بلا مبالغانہ کل بھی ساڑے چالیس میں بھی ساڑے یاروی بھی ساڑی ملاد بھی ساڑا محرم بھی ساڑے سارے تو ساں روز آئے بیٹھے چاولا دی پلے ٹسٹ کو نہیں آندہ گھر ہر کسے نچنگے لب جاندے اتھ جڑ آندہ ہے محبوب بٹھے دا ذکر سونا نواز دے آندہ چاول جوز پکن بندے ایک دن جان دوئے دن پکاوی کوئی نبکانی کو نہیں آندہ آر کوئی گھروں کھا لندہ اتھ جڑے آندہ میرے محبوب بٹھے دکر سونا نواز دے آندہ چہرے دستے پہ آندہ آخری شیر میں عرض کرنا اے شیر بڑے غور ناسننے حضرت بوٹا گجراتی دا شیرے اور حضرت شاہ ملتانی صاحب تلے کے آج تک دے علماء نے شیر پڑھے آتے او ہڑ گئے تھے اے نہیں ہڑیا بعض کلامہ دے ہوتے بھی مور لگی پہ بعض شیر ایسے انہیں پڑھ دیا پڑھ دیا لوگ ہڑ جان دی سنن دیا سنن دیا نہ سنن گزر جان دیا او تر و تازہ رہن دی کیوں کہ انہیں دے ہوتے سرکار نے قبولیت دی مور لائی ساڑے امام دے دو کلام ایسے نے ایک کلام سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی ساڑے امام دے ایسا کلام ہے کہ جی دے ہوتے سرکار نے انہیں مور لائی باہر کے سنو پتہ ہیں اس کلام نہ لی کوئی نبی ہے کہ دوہ میرے امام دا کلام کے سب سے آلہ و آلہ ہمارا جناب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے ہر کوئی جناب جمعہ لڑے ہونو وہ تنہیں اختلاف دی بھی حضرت کسورت ہون دی اختلاف ہویا کلوتہ جی آلہ حضرت اللہ علیہ اختلاف کی ہویا کلوتہ جی علمی فکری کی تساکار نہ سکتے لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھنا خدا دے بندو وہ کوئی جملے کیسے رہے جملے کیسے رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہ اڈی وڈی گا یہ نہیں پڑھنا جی ساڑا اختلاف ہے بہت ساری انگلہ نے زین لیکن کر دے نہیں کیونکہ میں خود سیاد شریف دن اکرہ غلام اور ساڑھے پیر صاحب نے ای دس ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینہ میں یہ اگر عدب پہلا داما نہ تھوں چھوٹ گیا دفعہ تک کے شہریں نہیں گونی شہر ذرا غور نال سمات فرمانا بادو کو کسوان اللہ بول دے فرمایا جیڑے کیندے سی مرانگے نال تیرے آج اناوی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سندیدنوں دنے راتی آج اناوی باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وچ خزانے بال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا اے جگہ دا پیار جوٹھا سچیاں پاک محمد یاریاں نے محمد بوٹیا اے جگہ دا پیار جوٹھا سچیاں پاک محمد یاریاں نے کیونکہ او نا مکڑا نا مکڑے تا دل وے کھدا ایک عملی والا جویں کھے تا دل وے کھدا اللہ ڈھیر و برکتہ تا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ موسیقی